لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ حضرت لقمان رضی اللہ عنہ کا ذکر چل رہا ہے اس زمین میں آج دوسرا درس ہے ہم نے حضرت لقمان کے بارے میں کچھ بازے چیزیں پچھلے درس میں پڑھی تھیں کہ آپ پست قدقت تھے موٹے تازے تھے آپ کی چپٹی ناک تھی موٹی آنکھیں تھی سیاہ رنگت تھی چمکیلے بال تھے پھیلے ہوئے سینے کے حامل طاقتور شخص تھے ان کی صورت اگرچہ حبشیانہ تھی کیونکہ ان کا تعلق اسی ایفریکن ایریا سے تھا حبشا سودان ان علاقوں سے تھا مگر وہ اپنے اہد کے اور معاشرے کے بہت ہی جازب و نظر آدمی تھے ان میں ایک اٹریکشن تھی بعضی لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ رنگ میں ان کے بہت کم رنگ ہوتا ہے ان کا لیکن ان میں ایک اٹریکشن ہوتی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے جسم میں قوت بھر رکھی تھی جس کو وہ خدمت انسانی کے لیے استعمال کرتے تھے اور انسانیت پر آنے جانے والی آنچ کو رفا کرنے میں خرچ کرتے تھے حضرت لقمان کی اولاد یعنی ان کے بیٹے کا تذکرہ جو ہے وہ تفسیر ابن کسیر میں یوں ملتا ہے ہمیں کہ ان کے بیٹے کا نام اللامہ سہیلی کی بیان کے روح سے ثاران ہے حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو بہت سی نصیحتیں کی ان میں سے ایک نصیحت بہت ہی خوبصورت جو میں آپ کے سامنے یہاں آج شیئر کرتا ہوں جسے موتہ امام مالک نے میں امام مالک نے جمع فرمایا ہے موتہ امام مالک کتاب الجامع حدیث اور اس میں باب انہوں نے بازاب تک قائم کیا ہے ما جائے فی طلب العلم تو اپنے بیٹے سے فرماتے ہیں کہ بیٹے عالموں کے پاس بیٹھا کر اور اپنے گھٹنے ان سے ملا دے کیونکہ اللہ زندہ کرتا ہے دلوں کو حکمت کے نور سے جیسے زندہ کرتی ہے بارش زمین کو اچھا اجی طرح لامہ وحید الزمان ان کے بیٹے کا نام شکور یا اسلم بتاتے ہیں حضرت لقمان کے ایک بیٹے کے علاوہ جن کو انہوں نے نصیحت کی کسی اور کے حالات جو ہے ان کا تذکرہ میں نہیں ملتا ان کی بیوی کا بھی ایک اشارہ ملتا ہے جب وہ ایک سفر سے واپس آئے تو انہوں نے ہمسائے سے اپنی زوجہ کا حال پوچھا تو اس نے بتایا کہ وہ وفات پا گئی ہے اس موقع پر انہیں والد کی وفات کا بھی پتا چلا تھا حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو باز کہتے ہیں جس کا نام انام تھا چند نصیحتیں فرمائی جن کا ذکر پھر قرآن کریم میں سورہ لقمان میں موجود ہے ان کے علاوہ اور بھی بہت سی دوسری نصیحتیں آپ نے ذکر فرمائی جو تفسیر کی کتابوں میں ہمیں ملتی ہیں حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو جو نصیحتیں فرمائی وہ تو قرآن کریم کی نص سے ثابت ہے مشہور ہے کہ آپ درجی کا پیشہ اختیار کرتے تھے بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ بکریاں چلاتے تھے اور بعض کہتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ کارپنٹری کا کام کرتے تھے آپ نجار تھے چنانچہ ایک مرتبہ حکمت کی باتیں ویان کر رہے تھے تو کسی نے کہا کہ کیا تم فلاں چرواہے نہیں ہو تو آپ نے فرمایا کہ کیوں نہیں میں یقیناً وہی چرواہاں ہوں تو اس نے کہا آپ حکمت کے اس مرتبے پر کس طرح فائز ہو گئے تو آپ نے فرمایا کہ باتوں میں سچائی اور امانتوں کی ادائیگی اور بیکار باتوں سے بچنے کی وجہ سے تو تفسیر ساوی کی جلد نمبر پانچ صفحہ نمبر فائیو ہنرڈن نائنٹی ایٹ میں سورہ لقبان کے زمن میں یہ واقعہ آتا ہے حکمت اقل و فہم کو کہتے ہیں اور بعض نے کہا کہ حکمت معرفت اور اصابت فی الامور کا نام ہے اور بعض کے نزدیک حکمت ایک ایسی چیز ہے کہ اللہ جس کے دل میں یہ رکھ دیتا ہے اس کا دل روشن ہو جاتا ہے اللہ تعالی نے حضرت لقبان کو نیند کی حالت میں اچانک حکمت اتا فرما دی تھی بہرحال نبوت کی طرح حکمت بھی ایک ایسی چیز ہے جو اللہ تعالی ہی کی طرف سے اتا ہوتی ہے کوئی شخص اپنی جد و جہد اور قصب سے حکمت حاصل نہیں کر سکتا تو تفسیر روح البیان میں سورہ لقبان کے زمن میں اس میں بڑی تفصیل سے ذکر کیا گیا ہے بہرحال حضرت لقبان کی تعلیمات سے پتا چلتا ہے کہ اللہ تعالی نے آپ کو ایک خاص علم اتا فرمایا تھا اس کے اندر ذرا اختلاف ہے بعض کی رائی یہ ہے کہ آپ نبوت سے سر پراز تھے اور بعض کی رائی یہ ہے جیسا کہ ہم بلکہ اکثر کی رائی یہ ہے جیسا ہم پچھلے درس میں ذکر کر چکے ہیں کہ آپ نبی نہیں تھے بلکہ اللہ تعالی نے آپ کو حکمت سے نوازا تھا تو بہرحال حضرت لقبان کے بارے میں یہ بھی ہمیں ملتا ہے کہ آپ ایک ہزار برس پورے کر کے اس دنیا ایفانی سے رخصت ہوئے حضرت لقبان کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ اللہ تعالی نے انہیں جڑی بوٹیوں کا ایک خاص علم اتا فرمایا تھا اور جڑی بوٹیاں انہیں اپنی خاصیت سے آگاہ کرتی تھیں حضرت لقبان نے علم طب کی تدوین بھی کی تھی کہ علم طب جو ہے اس کو مرتب کیا تھا کونسی جڑی بوٹی کس چیز کے لئے استعمال ہوتی ہے دباؤں کی خاصیت اور ان کے استعمال کے طریقے بتائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اقدس صحابہ اکرام کی سیرت اور افکار تابعین اور طبع تابعین کے افکار اولیاء اکرام صوفیاء اکرام اور مفکرین جو ہیں ان کی حکمت و دانائی کے زخائر جو ہیں یہی مسلمانوں کی ایک بہت بڑی میراس ہے بہارال نوبیا کا ہم نے لاسٹ ٹائم آپ سے ذکر کیا تھا یا نوبا یہ سہرائی علاقہ شمالی سودان میں دریائے نیل کے ایسٹ میں خرطوم سودان کا دارالحکومت ہے اور اسوان یہ مصر کے درمیان یہ دو مقامات ہیں سودان کا شہر خرطوم اور اسوان یہ مصر میں ہیں ان دونوں کے درمیان یہ علاقہ پڑھتا ہے نوبا یا نوبیا اس کے مغرب میں سہرائے لیبیا یعنی سہرائے آزم کا حصہ ہے اور مشرق میں بحیرہ احمر کے ساہری پہاڑ ہے سہرائے نوبیا کا رقبہ کوئی تین لاکھ دس ہزار مربع کلومیٹر ہے دریائے نیل اور دریائے اتبار جس پہ عطبارہ بھی کہتے ہیں اس کے میدانی حصوں کو سہراب کرتے ہیں جہاں سے کپاس اور کھجور کی وافر مقدار پیدا ہوتی ہے اور جو نوبیا کا جو زینی علاقہ ہے نیچے کا علاقہ ہے وہ مصر میں اسوان اور وادی حلفہ کے مابین پھیلا ہوا ہے اور جبکہ جو اس کا انچائی کا علاقہ ہے بالا علاقہ ہے وہ سوڈان میں ہے فیرونی دور میں نوبیا نے ترقی کی مختلف زمانوں میں نزو جبل برقل جس کو نبتہ بھی کہتے ہیں انہوں نے دار الحکومت اس کو بنایا تھا مصر کی وسطی بادشاہت کے زمانے میں یعنی دو ہزار قبل مسیح کے فوراں بعد اس پر مصریوں نے قبضہ کر لیا اور تقریباً پندرویں صدی قبل مسیح سے یہاں وائس رائے حکمران رہے ہیں بتدری جہاں مصری تہذیب غالب آگئی اور سونے کی تجارت پھلی پھولی آٹھویں صدی قبل مسیح میں نوبیا میں آزاد بادشاہت قائم ہوئی اور کچھ عرصے کے لیے مصر پر بھی نوبیا کا اقتدار قائم ہو گیا بہرحال اس پر ایک تفصیل بحث جو ہے وہ اطلس قرآن میں موجود ہے پیچ نمبر 216 اطلس القرآن ان کے بارے میں جیسا کہ میں نے پہلے بھی آپ سے فرمایا تھا پچھلے درس میں کہ ایک روایت یہ ہے کہ حضرت دعود علیہ السلام کے زمانے تک یہ رہے کہ حضرت دعود علیہ السلام زرے بنا رہے تھے انہوں نے حضرت لقمان سے کہا ان سے حکمت کا ادراک کرے وہ خاموش رہے جب حضرت نے پیرہن تیار کر لیا تو اس نے کہا کہ آپ نے جنگی لباس بنا لیا اطلس القرآن میں لکھا ہے وہ حضرت دعود کے دور نبوت تک زندہ رہے اب حضرت دعود علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا تو انہوں نے فتوہ دینا بند کر دیا اور ان سے وجہ پوچھی گئی تو فرمانے لگے اب اس کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اللہ نے نبی مبعوث فرما دیا ہے بارہ یہ بھی ایک واقعہ ہمارے سامنے آتا ہے حضرت لقمان کا ذکر ہمیں تورات میں یا انجیل مقدس نیا اہد نامہ ان میں اتنا نہیں ملتا بلکہ ایک نام آتا ہے جس پر مفسرین کہتے ہیں کہ شاید یہ حضرت لقمان ہیں وہ آتا ہے بلعام اور بعور کا بیٹا جو مصوبتامیہ کے فطور میں رہتا تھا اسے استثناء کتاب ہے اس میں ایک یہ نام آتا ہے پھر معابیوں کے بادشاہ بلق نے اسے اسرائیلیوں پر لانت کرنے کے لئے بلوایا مگر اس نے خدا کے حکم پر انہیں برکت دی بعد میں اس نے اسرائیلیوں کو یہودہ سے منحرف کرنے کی کوشش کی آخر میں انہوں نے اسے قتل کر دیا نئے اہدنامے میں اسے جھوٹے استادوں کے محلک اثر سے تجبیع دی گئی ہے جو خدا کے لوگوں کو ورغلاتے ہیں مگر تورات اور انجیل میں بلعام کی سیرت اس قدر قابلے نفرت ہے کہ اسے حضرت لقمان کی طرف نزبت نہیں ہو سکتی حضرت لقمان اپنے اردگرد کے فطرت کے مظاہر کا بغور متعلہ کرتے رہتے تھے جانوروں اور پودوں کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کے قوانین کا مشاہدہ کرتے تھے اور اس چیز تک عقلی رسائی کی کوشش کرتے تھے کہ ان تمام تخلیقات کی بنیاد کیا ہے اور ان کا مقصد حیات کیا ہے ایک دن آپ درق کے نیچے بغرز آرام لیٹے ہوئے تھے کہ خواب میں ایک فرشتہ ان کے پاس آیا اور اس چیز کا اظہار کیا کہ اللہ ان کو حکمت جیسی دولت نوازے گا آیا کہ وہ حکمت ہو یا پیغمبری آپ کیا چاہتے ہیں حضرت لقمان نے حکمت کا چناؤ کیا اور اس کے حصول کا بھی اظہار کیا جب وہ بیدار ہوئے تو انہوں نے اپنے ذہن میں دیزی اور وسائت محسوس کی انہوں نے مظاہر فطرت میں مکمل یقسانیت بھی محسوس کی اور چیزوں کے اندرونی چیزوں سے آگاہی بھی محسوس کی کہ انٹرنل چیزیں جو آج کل ایکسپیرمنٹس کے تھرو لیب میں پتا کی جاتی ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو خاص علم عطا فروا دیا تھا انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور اس نعمت پر اللہ تعالیٰ کی خمد و سنہ بیان فرمائی اچھا بدقسمتی سے حضرت لقمان گرفتار کر لیے گئے اور ان کو کہیں آگے بطور غلام ہی فروخت کر دیا گیا علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ حضرت قطادہ سے ایک عجیب اثر وارد ہے کہ اس پہ حضرت قطادہ کا قول ہے اس لیے اس کو اثر کہا گیا ہے حضرت لقمان کو حکمت و نبوت کے قبول کرنے میں اختیار دیا گیا تو آپ نے حکمت قبول فرمائی راتوں رات ان پر حکمت جو ہے وہ آگئی اور ان کی رگ و پہ میں حکمت سرا گئی صبح کو ان کی باتیں اور ان کی عادتیں سب حکیمانہ کر دیں تو تفسیر ابن کثیر میں اس قول کو نقل کیا گیا ہے مختصراً اس قول کو میں پچھلے درست میں بھی آپ کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں علامہ ابن مسعودی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ انہیں ایسی حکمت عطا فرمائی گئی تھی کہ خلق خداوندی میں یونس ابن متہ کے زمانے تک جنہیں بلاد موصل کی عرض نینوہ میں مبعوث کیا گیا تھا ان سے زیادہ کسی شخص کو حکمت نہیں عطا کی گئی تھی تو مروج الزہب کی جلد نمبر ایک سیونی فائیو میں ابن مسعودی کا یہ قول ہمارے سامنے آتا ہے بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت لقمان نے فرمایا کہ میں نے چار ہزار نبیوں کی خدمت میں حاضری دی ہے اور ان پیغمبروں کے مقدس کلاموں میں سے آٹھ باتوں کو میں نے چن کر یاد کر لیا ہے ایک جب تم نماز پڑھو تو اپنے دل کی حفاظت کرو یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے جو آج کل لوگ بہت پوچھتے ہیں سوشل میڈیا پر بھی اور ویسے پرسنلی بھی کہ یہ وسوسیں جو آتے ہیں نا دل میں تو اسی کا حضرت لقمان بتا رہے ہیں کہ دیکھو وسوسوں پر اس شریعت میں شریعت محمدی میں تو پکڑ نہیں ہے وسوسوں کے آنے پر وسوسیں آ جائیں تم ان کو دل میں جمالو اور ان پر عمل کرو تو وہ اور بات ہے وسوسوں کے آنے پر پکڑ نہیں ہے ٹھیک ہے اب جیسے ہی تمہیں اندازہ ہو کہ تم وسوسوں میں پڑھ گئے ہو تو اپنا ذہن وہاں سے ہٹاؤ اور نماز بھی مرکوز کرو ٹھیک ہے تو اپنے دل کی حفاظت کرو وسوسیں آتے ہی ان کو پوش بیک کرو ان میں کھوم نہیں تو بالکل نظر رکھو اپنے دل پہ نظر رکھو جب تم کھانا کھاؤ تو اپنے حلق کی حفاظت کرو کہ اتنا مت کھاؤ کہ تم اپنی ضرورت سے زیادہ کھاتے پھرو تو کنٹرول رہ کے کھاؤ جب تم کسی غیر کے مکان میں رہو تو اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو سبحان اللہ آج کل کا معاشرہ آپ دیکھ لیں ہم کتنی آنکھوں کی حفاظت کرتے ہیں آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں اللہ اکبر مزید فرماتے ہیں جب تم لوگوں کی مجلس میں رہو تو اپنی زبان کی حفاظت کرو سبحان اللہ پھر فرماتے ہیں کہ اللہ کو ہمیشہ یاد رکھو اپنی موت کو ہمیشہ یاد کرتے رہا کرو اپنے احسانوں کو بھلا دو کہ تم نے دوسروں کے ساتھ کیا کیا تم نے دوسروں کے ساتھ وہی کیا ہے جو اللہ نے تمہیں عطا کیا ہے تو یاد کرنے کا مقصد تم نے کوئی اپنے پلے سے دیا ہے مِمَا رَزَقْنَاُنْ يُنْفِقُونَ جو اللہ نے تمہیں دیا ہے تم نے آگے دیا ہے اور آٹھمیں چیز دوسروں کے ظلم کو فراموش کرتا معاف کرتا تو تفسیر روح البیان کی جلد نمبر ساتھ سفہ نمبر سیونٹی سیون پر یہ قول بھی ملتا ہے اور یہ تفصیل بھی ملتی ہے ان کی دانائش سے لبریز باتوں کی کچھ مثالیں تو یہ ہیں زمین پر اکڑ کر مت چلو بے شک اللہ حرم تکبر اطرا کر چلنے والے کو ناپسند فرماتا ہے جیسا کہ سورہ لقمان میں بھی اس بات کی طرف فضاحت ہوتی ہے اس دنیا میں ایسے کوشش کرو جیسے یہیں ہمیشہ رہنا ہے اور آخرت کے لیے ایسے کوشش کرو جیسے کل مر جانا ہے میں نے بولنے پر بارہا افسوس کیا ہے مگر خاموش رہنے پر کبھی افسوس نہیں کیا سبحانہ اللہ یعنی موتی ہیں یہ لفظ نہیں موتی ہیں مزید فرماتے ہیں کہ اگر میدہ کھانے سے بھر جائے تو دماغ سو جاتا ہے یعنی اتنا اگر بندہ فل پیٹ کھالے وہ بہت کھالے تو پھر دماغ سو جاتا ہے میں نے عقل بے وقوفوں سے سیکھی جن افعال سے وہ گھاٹا اٹھاتے ہیں میں ان سے پرہس کرتا اور فرمایا کہ اہد شکنوں وعدہ توڑنے والوں اور جھوٹوں پر کبھی اعتماد نہ کروں انشاءاللہ پھر مزید تفصیلات اگلے درس میں آپ کے سامنے پیش کروں گا وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَابِ